اور اسے بھیج بڑی خبر یہ کہ اگنی پت سکیم کے ویروت میں کانپور میں پولس تھانا پھوکنے کی سازہ شرچی جا رہی ہے اس بات کا خلاصہ ایک واتس اپ چیک سے ہوا ہے یہ گروپ وائکوٹ ٹی او ڈی کے نام سے ہے اس میں تھانا پھوکنے کو لے کر افسایا جا رہا ہے ٹی او ڈی نے ٹو آر او ڈی ڈیوٹی جس کو کی اگنی پت نام دیا جا رہا ہے اس سکیم کے ویروت میں کانپور میں ہنسہ پھلانے کی سازہ شرچی جا رہی ہے اور انویسٹیگیشن کے دوران وائکوٹ ٹی او ڈی نام سے واتس اپ گروپ سامنے آیا انویسٹیگیشن ایجنسی کے اور ہمارے ساتھ آدرش ہماری سیوگی جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں آدرش اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کانپور میں انسا ہوئی تھی حالات بمشکل وہاں پر شانتی پون ہوئے ہیں لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ اگنی پتھ یوجنا کو لے کر کے بھی اس طریقے کی سازش رچی جا رہی ہے کیا آپ ڈیٹ اس سے جوڑا ہوا دیکھیں بلکل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بائیکوٹ ٹیوڈی کے نام سے گروپ بنایا گیا تھا جس میں کئی یوہ لڑکے جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے اور اس میں نوبستہ ہمیڑ پور جو کانپو میں سڑک جاتی ہے اس سڑک پہلے جام کرنے کے تیاری کی ہے کرنے کی بboat کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اگہ کیوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ اس میں پولیس چوکی کو فوق دیا جائے حالانکہ اس میں کچھ لوگوں نے آپت کی خیمد جاتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے بعد کی پلاننگ ہے یعنی سڑکی جام کرنے کے بعد کی پلاننگ پولیس چوکی کو فوقنے کے کہیں جا رہی ہے وہ تحقیقات پر جڑ گئی ہیں ان لوگوں کی تحقیقات کر رہے ہیں کون لوگ گروپ کو سنچالت کر رہے ہیں کون لوگ گروپ میں شامل ہیں جو اس طریقے سے ویروت پرزیشن کے نام پر پولیس چاکیوں کو فوکنے کا ہنسا کا پلان کر رہے ہیں یہ سبھی چیزوں کے تحقیقات پوری ہیں لیکن ایک بات تو صاف ہے جیسے پچھلے کس دنوں میں کانپور میں ہنسا دیکھنے کو ملی سب سے پہلے اور اس کے بعد اب وائیکوٹ ایو ڈی کے نام سے ایک طریقے سے اگلی پرزیشن کو لے کر ویروت در چھلانے کے جو طریقہ جو پلاننگ دیکھنے کو رہے ہیں اور یہ چرنبت طریقے سے سنیو جی طریقے سے جو پوری ہنسا کی پلاننگ کی گئی پہلے اور اب یہ جو پلاننگ ڈیکوڈ ہو رہی ہے اس کا سکرین شاٹ درشکوں کو ہم دکھا رہے ہیں نمبر سیکیورٹی ویزن سے ہم لوگوں نے ابھی فلال نہیں دکھا رہے ہیں سب سے پہلے گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر جو یو پی ایس آئی نام سے جو چارٹ بکس دکھائی پڑ رہا ہے اس میں لکھا کہ نو بستہ امیر پور روڈ جام کرنے کے تیاری کریں کون کون ساتھ دے گا تو کچھ لوگوں نے اس میں نہیں کہا تو کچھ لوگوں نے جن کا نام واتس اپ چارٹ میں فلال بادشاہ دکھائی پڑ رہا ہے اس نے کہا کہ میں ہوں اس کے بعد رما دیوی کی چوکی پھونک دیتے ہیں یہ واتس اپ چارٹ میں جو ایک نام سامنے آ رہا ہے وہ آئیو شاکور کا نام سامنے ہے اور اس کے علاوہ سلسلے بار طریقے سے پوری چارٹ ٹریل آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ہمارے ساگی آدش لگا تھا جانکاری دے رہے ہیں کہ نہ صرف ان لوگوں کے ان نمبرز کو لکھر کی انویسٹیکیشن کی جا رہی ہے بلکہ یہ جو بائیکوٹ ٹی او ڈی جو گروپ بنایا گیا ہے اس بائیکوٹ ٹی او ڈی گروپ کا آڈمن کون ہے یہ پوری ایک طریقے سے ٹولکٹ سامنے آتی کیونکہ اس سے پہلے کی ہنساؤں میں بھی ایسی واتچ اپ گروپ کا ذکر رہا ہے بلکہ دیکھیں بائیکوٹ ٹی او ڈی ٹور آف ڈیو ٹی اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہم چوکی پھوک دیتے ہیں جس میں لکھا گیا ہے وہ اس کے بعد ٹارگٹ ہے یعنی ٹارگٹ کی پلاننگ بقاعدہ اس واتس اپ چیٹ کے ذریعے کی جارہی ہے اب دیکھیں اس چیٹ کے سامنے آنے کے بعد کیونکہ جس سے پہلے بھی کانپور میں ہنساؤں ہوئی تھی جیسا کہ انت نے بتایا واتس اپ گروپ کا بہت بڑا رول تھا ہے ایسے بھی چیٹ سمیہ سے پہلے سامنے آ جانا اور پولیس اب اس پر اپنی جانچ کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے ہمارے ساگی آدرش لگاتار بنے میں آدرش یہ چیٹ ہمارے سامنے اس میں جب رما دیوی کی چوکی پھونکنے کی ذکر کیا جاتا ہے تو ایک وقتی ہے جو کی ہاں کرتا ہے اور دو وقتی ہیں جو کی نہ کرتے ہیں لیکن اس واتس اپ گروپ کا آڈمن کون ہے یہ جو لوگ ہاں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کوئی جانکاری کوئی انپورٹ سامنے فیلال ابھی تک دیکھیں ابھی تک کی جانکاری کے مطابق جو پولیس ایجنسیاں ہیں وہ فیلال جانچ پر جوٹی ہوئی ہیں کہ آخر کون کون لوگ اس میں شامل ہیں لیکن میں آپ کو بتا دو کہ یہ جو چیٹ کا حصہ ہم نے ایکسس کیا ہے وہ صرف ایک سکرین شاٹ ہے اگر آپ سمجھئے کہ اس پورے گروپ میں کی صدقی کے پلاننگ ہوئی ہوگی کیا کیا چیزیں اس کے پہلے اور اس کے بعد میں پلان کیا گیا ہوگا یہ فیلال نہیں پتا ہے یہ صرف ایسا حصہ ہے جس کو ہم نے ایکسس کیا ہوا ہے بہت ممکن ہے کہ اگر اس گروپ کا ایڈمن ان نمبرز کے ذریعے پولیس ٹریس کر پاتی ہے تو اس کے بعد اس پورے گروپ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کو باہر لے کر نکال سکتی ہے پولیس لیکن نشری طور پر اگر یہ شروعاتی ایک شیٹ میں اگر اتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو آگے اس میں اور بھی پلاننگ کی گئی ہوگی اس سے پہلے آگے صدقے سے پورے ہنسہ کو پھلایا جائے اس چیز کو لے کر پلاننگ کی گئی ہوگی یہ تمام چیزیں ہیں جس کی فیلال پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے رادش درشو کو بتا دیں کہ جو یہ پہلا سکرین شاٹ پہلا جو میسیج آتا وہ گیارہ بچ کر بیس منٹ پر آتا ہے اور گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پاس سے چھے میسیج ڈراؤپ ہوتے ہیں یعنی کہ ریگلر کانورسیشن اس پورے گروپ میں چل رہی ہے یہ جو گروپ میں جو میمبر ہیں جو ریپلائی کر رہے ہیں کوئی ہاں کر رہا ہے تو کوئی نہ کر رہا ہے یہ لوگ اس میں آکٹیو پارٹسپینٹ ہیں یعنی سکریہ صدسے ہیں جن کے بارے میں انویسٹیگیشن آدھش بتا رہے کہ لگاتار چل رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ ہم آپ کو اس واتسپ چیٹ کی سکرین شاٹ دکھانے سے سکرین شاٹ کو دیکھ کر کہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ایک سازش بقاعدہ رچی جا رہی ہے ٹور آف ڈیوٹی بائی کار جی وہ ہماری سنگیان میں ہے اور ہم نے نہ کہ وہ واتسپ چیٹ بلکہ ایسے جتنے بھی لڑکے ہیں جو اس سہر میں اس طرح کے گروپ سے جڑے ہوئے تھے اور اس طرح کے گنورسیشن میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے ہم نے ان سب ہی لڑکوں کے آئیڈنٹیفیکیشن کو کلیر کر لیا ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں سب ہی چھاتروں سے ہمارا اپیل ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے اس پرکار کے کاری میں سنلپت نہ ہوں اور ہم پروپر انیویسٹیگیشن کے دورہ ان سارے ایسے لوگ جو کی اس طرح کی انلاففل ایکٹیویٹی کی پلاننگ کر رہے ہیں ہم کانون کے حساب سے جو آوشیت ہے وہ کاریوائی کر رہے ہیں ہم پولیس صدیقالی کو سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آئیڈنٹیفائی کر لیا آئیڈنٹیفیکیشن ہو چکی ہے کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جو اس واتس اپ گروپ میں جڑے ہوئے اب دیرے دیرے کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن بہت بڑی گنیمت کی بات یہ ہے جس طریقے سے ایک بہت بڑی پلاننگ تھے ہنسا کو پھیلانے کے لیے وقت رہتے یہ واتس اپ کا سکرین شوٹ سامنے آیا اور کاروائی تیز ہو گئی بلکل یہ کہہ سکتے ہیں نہیں تو ویسا ہی منجر دیکھنے کو ملتا جیسا کانپور میں یہ پورا نپور شرما کے ویرود میں جس طریقے سے ہنسا ہوئی تھی ویسا منجر دیکھنے کو مل سکتا تھا اور شاید اس سے زیادہ بھیانک مل سکتا تھا کیونکہ یہ ایک طریقے سے پری پلانڈ پوری ساجس تھی اور اس میں یو آئی لڑکے جڑے ہوئے تھے اگر آپ چیٹ کی ٹائمنگ بھی دیکھیں تو رات کی میسیجز ہے یعنی ساڑھی گیارہ بارہ بجے کے آس پاس سارے یو آئی لڑکوں کی پلاننگ چیٹ تھی اگر نشیط طور پر اتنی بڑی سنکھیا میں اس کو کال کیا جاتا اور واتس اپ چیٹ سمیں پر باہر نہیں آتی تو نشیط طور پر ایک بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ کانپور ویسے بھی ابھی اسی چپیٹ سے گزر رہا ہے باہر آ رہا ہے اس سے اور ایسے میں ایک نئی پلاننگ کے تحت نئے ہنسہ کی پوری پلاننگ کرنا اس سے نشیط طور پر نقصان ہوتا اور کہیں نہ کہیں کانپور کے لوگوں کو یو پی کے لوگوں کو بھی اس کا نقصان جلنا پڑتا آدھر شیخشی صاحب بتائے درشن کو آپ کی جس چوکی کو پھونکنے کی بات ہو رہی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے وہ کہاں پر ہے کانپور میں اور آس پاس کیا علاقے ہیں اس کے دیکھیں رامہ دیوی جو چوکی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹ علاقہ ہے یعنی وہاں کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں سٹوڈنٹ ایریہ زیادہ ہے کوچنگ انسٹیوٹس وہاں پہ آس پاس موجود ہیں اور رامہ دیوی بہت محتپور چوکی مانی جاتی ہے اگر ایسے میں اس چوکی کو اس کے ساتھ کوئی چھڑ چھار کی جاتی کوئی اس کو جلانے پھوکنے توڑ پھوڑ کی بات کی جاتی نشیط طور پر آس پاس جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بھڑک سکتے تھے اور ہو سکتا ہے یا تو وہ ان کے ساتھ میں آ جاتے جو لوگ چوکیاں پھوک رہتے یا پھر ان کو ویروض میں نشیط طور پر دونوں ہی کنڈیشن میں یہ جو پوری ہنسہ تھی وہ بھڑک سکتی تھی کیونکہ اگر ساتھ میں آتے تو یہ جو ان کا روپ تھا وہ بڑا ہو جاتا اور اگر بھروض دلتے بلکل آدش میں واپس آپ کے اس لٹو اسی بیچ بیجے بی پروکتار راکیش ترپارٹی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں راکیش یہ واتس ایپ چیٹ کا ایک سکرین شاٹ ہم لوگ دکھا رہے ہیں جس میں یہ رات گیارہ بج کر بیس منٹ سے کانورسیشن شروع ہوتی ہے پولیس چوکی کو پھونک دینے کی یعنی کہ جو نیکسز ہے وہ اپنی ٹول کٹ کے ساتھ ابھی بھی سکری ہے پردیش کے اندر میں دیکھیں یہ پورے آندولن کو دیکھا جائے تو یہ بات اسٹھاپیت ہو رہی ہے جیسے طرح سے سی اے آندولن ہو یا کرسی کانونوں کو لے کر کے create کیا گیا آندولن ہو یا اب اگنی پت کو لے کر کے ایک آندولن create کرنے کا پریاد کیا جارہا ہو یہ موڈرس آپرینڈی ایک ہی پرکار کی دکھائی پڑ رہی ہے اور الگ الگ لنکس اسی پرکار کے اورگنی پڑ رہے ہیں بہت سارے جات کے دائرے میں چیزیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ بات اس پشتتہ سے کہیں گے کوئی بھی ویکسی جو کانون کو ہاتھ سے لینے کا پریاد کر رہا ہے جو لائن ڈارڈر کے لیے چنوٹی بننے کا پریاد کرے گا ایسے لوگوں پر بہت سکتی کے ساتھ کروائی ہوگی اور اکتر پردیس پہ یوگی آرستان سرکار نے جو ایسے امرادیوں پر جنہوں نے سارے جنگ سمپتی کو چھتی پہنچانے کا کام کیا ہے ان پر بلڈوزر چلا کر کے اور ان سے وصولی کرانے کا ایک جو ہم نے عروتہ اکتر پردیس سے ایک موڈل کھڑا کرنے کا کام کیا ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں یہ بات ان کو سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ سارے جنگ سمپتی جنتا کی ہے اور ایسی سمپتیوں کو جلانے والے لوگ بک سے نہیں جائیں گے ان سے بھرپائی راک کے ہی دم لیا جائے گا اور ایسی موڈلس آفرینڈی چلانے والے لوگ جو اس پرکار کے ٹول کٹ کا استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو بھرکانے کا کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا بہت تیج گتی سے بلکل بلکل کیونکہ سوال ہو سکتے من میں سنشے ہو سکتے من میں لیکن ہنسا کو کبھی بھی جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے لیکن سوا